بھارت پلواما طرز کا جھوٹا ڈراما رچا سکتا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے پاک فوج کسی بھی موہم جوئی کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا دشمن کو دو ٹوک پیغام سلامتی کاؤنسل میں پاکستان نے بڑا مارکہ سر کیا یہ لمبی لڑائی ہے جو ہم نے ہر فارم پر لڑنی ہے وزیر خارجہ کا وزارت خارجہ میں کشمیر سیل بنانے کا اعلان افغان دار الحکومت قابل میں شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ 63 افراد ہلاک ایک سو سی سے زائد زخمی ہلاک افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل اسپتالوں میں مرجنسی نافس افغان فورسز نے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیئے شہر بھر کی سیکیورٹی سخت کراچی کے علاقے بہدرباد میں مبینہ چور شہریوں کے تشدد سے ہلاک مبینہ چور ریحان نے گھر میں داقل ہو کر سامان گلی میں پھینکا جو اس کا ساتھی لے کر فرار ہو گیا ملزمان کا الزام ریحان گائے زباہ کرنے کے پیسے لینے گیا تھا ماں کی دوہائی پولس نے تشدد میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے اور ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا میشن آج پلانٹ فور پاکستان ڈے منایا جائے گا وزیراعظم کی ماحول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر پاکستانی سے دو پودے لگانے کی اپیل پہلے مرحلے میں تقریباً تین ارہ پچیس کروڑ پودے لگائے جائیں گے